اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغا للہ و اعتغا للہ و منع للہ فقدستقمل الیمان کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے کسی سے نفرت کی اللہ کے لئے کسی کو کچھ دیا اللہ کے وجہ سے اللہ کے لئے کسی سے کچھ روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمت کری یعنی کوئی بھی کام جب آپ کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لئے ہو یعنی جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نفرت کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس سے نفرت کرنے کا کہا ہے یعنی کوئی ایسا کام کرتا ہے آپ جیسے کفار ہیں جیسے وہ توہین کرتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن مجید کی آپ ان سے محبت تو نہیں کر سکتے ہیں ہم اس پیس پہ ان سے نفرت کریں گے زائری بات ہے کیونکہ اللہ نے نفرت کا کہا ہے کیونکہ ان سے نفرت کی جائے ہی وہ ایسے کام کرتے ہیں اور اگر ہم کسی کو کچھ دیں کوئی چیز عطا کریں کوئی مال خرچ کریں کسی بھی طرح سے کچھ ڈلیور کریں تو وہ بھی اللہ کی رضا اس کے اندر ہونی چاہیے اور جب کسی سے کچھ لوکیں کسی کو نہ دیں تو اس کے اندر بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے یعنی جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لئے کریں جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيُتْقِمُونَ تُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمًا وَعَسِرًا کہ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں یعنی یہ مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں کرتا ہے اس لئے کھلاتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں گے اس لئے یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو ضرورت مندوں کو کھانا دیتے ہیں تو کوئی بھی جب کام کیا جائے تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے جب اللہ کی رضا شامل ہے تو وہ کام کیا جائے کیونکہ اللہ تمہاری شکنوں پر نہیں دیکھتا تمہاری شکنوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو اللہ کی نظر اعمال پر اور قلوب یعنی ہارس پر ہوتی ہے دل پر ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر شکل و صورت پر ہوتی ہے ظاہر پر ہوتی ہے تو ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کیلئے کریں